دت تیری گی یار پھر سے لیٹ چلی گی عید سر پہ آئے وابڈا والوں نے بھی تماشاں بنایا ہوا ہے عید کی وجہ سے بہت اکڑ دکھا رہا تھا نا یہ درزی اب دیکھتا ہوں ہمارے سوٹ کیسے نہیں لیتا استاد پلین ہے کیا تو بس دیکھتا جا اب یہ درزی ہمیں پیسے بھی دے گا اور ہمارے سوٹ بھی سل کے دے گا ارے واہ استاد پہلے استاد تیرا ازار بہت کام آیا میرے ازار سے کسی کی جیب کاٹ کے تو نہیں آ رہے ارے نای استاد ایک بندہ بہت اکڑ دکھا رہا تھا اسی کی اکڑ کاٹ کے آ رہے ہیں شکریہ استاد بجلی نہیں گئی بجلی نہیں گئی تو مشینے تیرے باپ نے بند کی ہیں استاد یہ دیکھ بلو جل رہا ہے بلو بھی چل رہا ہے پنکھا بھی چل رہا ہے اگر بجلی نہیں گئی تو مشینے کس طرح بند ہو گئی ہیں استاد کوئی مسئلہ آگیا ہوگا الیکٹریشن کو کال کر لو اب بھی کرتا ہوں یہ دیکھو بھائی صاحب تینوں کے تینوں کاریگار نکم میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے کپڑے نہیں سلائی کر کے دے رہے بھائی پھر سے آگیا میں نے آپ کو کہا ہے عید کا رش ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے ہمیں کہتے ہو عید کا رش ہے کپڑوں کی جگہ نہیں ہے اور تینوں کاریگار مشینے بند کر کے بیٹھے ہیں بھائی ہماری مشینوں میں مسئلہ آگیا اس لیے نکم میں بیٹھے ہیں تم جاؤ کسی وہ دردی کے پاس ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے ہیلو اب کیا ہوگا تو ٹینشن نہ لے میں ہوں نا ارے بھائی مشینوں میں مسئلہ آگیا تو میں چک کر دیتا ہوں میں یہ کام جانتا ہوں نہیں نہیں بھائی ہمارا اپنا لیکٹریشن ہے ہیلو کدھے رہا یار تو یار میری مشینوں کا مسئلہ بن گیا جلدی ہاں مشینے سیٹ کر میری کیا دو گھنٹے بعد یار عید کر رہا ہے شاہ تو دو گھنٹے بعد آئے گا تو کتنا نقصان ہو جے گا میرا کبھی نہ دو گھنٹے کا کہہ رہا اوپر سے کال بھی بند کر دی میری ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ بیٹھے رہا ہو دو گھنٹے الیکٹریشن کی انتظار میں رکو بھئی رکو تم الیکٹریشن کا کام جانتے ہو نا کام تو سارا جانتا ہوں لیکن تم نے ہماری کون سی قدر کی ہے چلو بھئی چلو ارے بھائی بات تو سنو میرا الیکٹریشن دو گھنٹے لیٹا ہے دو گھنٹے میں میرا بہت نقصان ہو جائے گا تم میری مشینیں بنا دو میں تمہارے سوٹ سی دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تجھے یہ دو سوٹ دینے آئے تھے یاد ہے تُنہے کیا کہا تھا اسلام علیکم بھائی جان والیکم سلام بھائی صاحب یہ ہم دو بھائیوں کے سوٹ سلنے آئے آئیں ہماری ناب تو لے لیں بھائی بھیس روزے گزر چکے ہیں اب تک قومے میں تھے کیا پورا رمضان سوتے رہتے ہیں آخری دنوں میں مو اٹھا کے آ جاتے ہیں ہمیں سوٹ ہیڈو نہیں ہمارے پاس ٹیم سوٹ اٹھاؤ نکلو یہاں سے بھائی صاحب مانتا ہوں ہم لیٹ ہو گئے ہیں اٹھا یار مہربانی کریں اس ٹیم ہمیں کوئی بھی نیسلائی کر کے دے گا آپ سل دیں او جا بھائی تیرے دماغ میں باز نہیں بیٹھ دی نہیں ہے میرے پاس ٹیم رج دیکھ میرے پاس بھولا نہیں ہوں وہ بیستی چل بھائی ارے بھائی معافی چاہتا ہوں ہماری مشینیں بنا دو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے پلیس اچھا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں پلاس مگواؤ جی جی بھائی چھوٹے پلاس دے بھائی مشینیں سٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ ادھر آجو میں چیک کرتا ہوں جی جی یلو ستا جی بیٹھ جو بیٹھ جو استاد ہمارا لیول کا الیکٹریشن ہے تمہاری مشینیں ابھی ٹھیک کر دے گا میں بھی چوٹی کا درجی ہوں تمہارے کپڑے ہائی کلاس کیسے ہوں گا بس بٹن وی آئی پی لگائیو کوئی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے ارے نئی نئی بھائی بس یہ مین تار کٹی ہوئی تھی میں نے اس کو رپیئر کر دیا ہے اب آ کے ذرا چیک کرو مشینیں چلتی ہیں کے نہیں ارے واہ بھائی مشینیں تو چل رہی ہیں آپ کی بڑی مہربانی لیکن تار تو ہم نہیں لائی تھے یہ کٹ کیسے گئی ارے بھائی تم میرا اوزار لے گئے تھے نجانے کون سی تاریں کٹی ہیں میں یہ کام نہیں کر رہا یہ دیکھو اچھا کمینے یہ سارا پلان تیرا تھا استاد یہ تیرا ہی پلان تھا اور تو اکیلے بھگت میں تو چلا حکمہ تو یہ بتاتا ہوں تو انہیں کس کے ساتھ پنگا لیا ہے اپنے بیدنی ویستشکژا پچھا ہی پیدنی کبیل سایدی ہے پچھا کم wiseوں پچھا står چنوں پچھا کس چاہی بنید کبیل لیا ہے پچھا کچھا 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 أوب تیرا بھی موجود آپ ایکگ Evolution